آئیے اب جس شاعر کو بلانے جا رہا تھا میں اپنی ترتیب میں تھوڑا سا اُلٹ پھیر کر رہا ہوں اور اب جسے بلانے جا رہا ہوں ان کے لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ دیکھا چچا یہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس نے میرا نکاح پڑھایا پری کے ساتھ بیگم ہوئی فرار اسی مولوی کے ساتھ میں نے وہ داؤں مارا ہوئے مولوی بھی چت وہ میری بی کے ساتھ ہے میں ان کی بی کے ساتھ تو آئیے تنزیہ اور مزاہیہ انداز میں تھوڑی دیر کے لیے ہستے اور مسکراتے ہیں ویسے بھی ہسنے مسکرانے کے موقع کم ملتے ہیں ہم اگر ایک لمحے کے لیے مسکرالیں تو سیکڑوں آنسو ہمارا پیشہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن ایسے مشکل وقت میں اگر آج ہمیں ہسنے اور مسکرانے کا موقع مل گیا ہے تو آئیے مل جل کر اس محفل کو کہکہزار بناتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ایک ایسے شاعر سے جنہیں جنب سلیم شیوالوی کے نام سے جانا جاتا ہے سلیم شیوالوی صاحب تنزیہ اور مزاہیہ شاعری کے لیے اور سنجیدہ شاعری کے لیے بھی یکسہ طور پر بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں بہت ہی من سے آپ لوگ سن رہے ہیں اور ناظرین میں مشاہدہ کامی سمیلن میں اکثر سلیم شیوالوی صاحب کو حاصف ینکر لادین کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ مجھے نہیں مالوں یہ تو سلیم بھائی خود بتائیں گے بہرحال میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں اچھا یہ مجھے بلانے کے لیے بار بار چھوڑ کیو رہا ہے میں حاضر کرنا چاہتا ہوں وہی سے جی اچھا جی سلیم بھائی یہ اپنے فن کے ماہر ہیں یہ اپنے من کے گامہ ہیں یہ اپنے فن کے ماہر ہیں یہ اپنے من کے گامہ ہیں زبان سے کسی گھڑی بیس پھوٹ کر جائیں اوسامہ ہیں زبان سے کسی گھڑی بیس پھوٹ کر جائیں اوسامہ ہیں یہ مجھ پر پھپ کیا کسٹیں ہیں کسنے دو میاں کیوں کے میری بی بی کے بھائی ہیں میرے بچوں کے ماما ہیں مجھ پھوٹ کر جائیں بہت سوئی ہے یہ دیکھا آپ نے یہ ان کی بی کے ساتھ وہ ان کی بی کے ساتھ یہ داڑھی ٹوپی دیکھ کر مولبی صاحب کہے گئے اچھا داڑھی اسے چڑھ کیوں ہے وہ حاضر کرنا چاہتا ہوں جس بات پر انہوں نے کہا ہے وہی حاضر کرنا چاہتا ہوں ارشاد تھوڑا سا ہسے کا اور مہمامہ ہاں بالکل بالکل کہ اپنی نظروں میں بٹھا لیتا ہوں اپنی نظروں میں بٹھا لیتا ہوں روٹ جائیں تو منا لیتا ہوں واہ اپنی نظروں میں بٹھا لیتا ہوں روٹ جائیں تو منا لیتا ہوں ان کی والی کو بولانے کے لیے کامداری سے چلا لیتا ہوں کامداری سے چلا لیتا ہوں معاملات کچھ ہے شاہی ہے کامداری سے چلا لیتا ہوں لیکن سنیں اسے وقت کم ملا ہے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم تو کچھ کہہ رہو کیا دوبارہ بہت کم وقت ہے کچھ پڑھ لینے دو میں حاضر کرنا ہوں دیکھیں ہم اور آپ تو مشاہرے کی کامیابی کے لیے نوک جھوک کر رہے تھے وہ بچارہ واقعی کسی مولوی کا ستایا گوا لگ رہا ہے بہرال نہیں نہیں وہ ستایا گوا دوبارہ سننے کے لیے وہ ستایا گوا نہیں ہمارا تھوڑا وقت لے لیا میں حاضر کرنا چاہتا ہوں چار مصرے ان کے لیے بھی حاضر کرنا سنیں کہ جوانی ہائے کرتی ہے جوانی ہائے کرتی ہے اب بڑھاپا ہائے کرتا ہے تھوڑا ماحول دے دیجئے اچھا لگے گا کہ جوانی ہائے کرتی ہے بڑھاپا ہائے کرتا ہے ایسے میں فسی مچھلی نکل جائے تو کھلتا ہے ایسے میں فسی مچھلی نکل جائے تو کھلتا ہے ارے نہ ڈالو یوں کھلل پاری تو پوری کھیل لینے دو واہ واہ نہ ڈالو یوں کھلل پاری تو پوری کھیل لینے دو ضعیفی میں بڑی مشکل سے پیارے مون بنتا ہے ضعیفی میں بڑی مشکل سے پیارے اور ایک دو چار چار مشکلیں حاجر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو یقین کر کے سنگھ حسن پہلا دیا ہم تو یقین کر کے سنگھ حسن پہلا دیا لیکن وہ بڑے پیار سے ٹھینگا دکھا دیا ہم تو یقین کر کے سنگھ حسن پہلا دیا لیکن وہ بڑے پیار سے ٹھینگا دکھا دیا وعدہ تو ان کا تھا کہ ہم باتیں گے روٹیاں لیکن ہمارے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا لیکن ہمارے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا لیکن ہمارے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا اور چار مشکلیں حاجر کرنا چاہتا ہوں زندگی کو نہ یوں بیکار کرو زندگی کو نہ یوں بیکار کرو نہ ملے نوکری بیاپار کرو زندگی کو نہ یوں بیکار کرو نہ ملے نوکری بیاپار کرو اور بیچ کر چائے ہم یہاں پہنچے تم پکاوڑے کا کاروبار کرو تم پکاوڑے کا کاروبار کرو اور ایک فرمائیس ہوئی ہے ہمارے یہ جو انتظامیہ کمیٹی ہے چار مستریں ہمارے وائرل ہو گئے تھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سلیم ضرور پڑھنا میں حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت آپ لوگ کو یاد آ جائے گا ہم اس ساجی کسی پرانت میں پندرہ دین بیس دین پہلے اگر پہنچ جائیں اور پھر وہاں چناؤ کرا دیں جو ریجلٹ آتا ہے وہ ہی حاضر کرنا چاہتا ہوں اور دیکھئے کشمیر سمجھ سے ابھی حل ہو جائے وہ حاضر کر رہا ہوں سنیں کہ حکومت مشورے پر گھر میرے تیار ہو جائے حکومت مشورے پر گھر میرے تیار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کشمیر میں پھر رار ہو جائے حکومت مشورے پر گھر میرے تیار ہو جائے تو یہ ممکن نہیں کشمیر میں پھر رار ہو جائے چلے جائیں امیسہ پاک میں کچھ روج کی خاطر یقیناً پاک میں بھی بھاچ پا سرکار ہو جائے نہ رہے باس نہ بجے ایک بار اچھا لگاؤ تو جور دار تعلی بجائے چار مشلے اور حاج اچھا سلیم بھائی یہ سلیم بھائی باتوں باتوں میں آپ نے بڑے مطلب کی بات کہہ دی کہ اگر ایسا ہو جائے تو جھنجٹ ہی ختم ہو ایک ہی باہر میں کام نہیں پڑ جائے لیکن بہرحال سلیم بھائی تو ہمیسہ وہی بات کہتے ہیں کہ جھنجٹ نہ ہو کہ نفرتوں کی توئی ڈالو اب یہاں زنزیر کو اپنے ہاتھوں مت بگاڑو دیش کی تصویر کو نفرتوں کی توئی ڈالو اب یہاں زنزیر کو اپنے ہاتھوں مت بگاڑو دیش کی تصویر کو اور جب وطن کا بچہ بچہ جانی سارے ہند ہے تو پاک میں ہمت کہاں جو چھین لے کثمیر کو واہ 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 یہ ایک الجام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پہ راشتوات کا ادھر آئی دھر کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے لیکن تمام لوگ ایسے نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں میں حاضر کرنا چاہتا ہوں گا کہ مسئلہ ہو کوئی لڑکر کبھی حل ہو نہیں سکتا مسئلہ ہو کوئی لڑکر کبھی حل ہو نہیں سکتا پہرحال زین سے اتر رہا اس کو بعد میں پڑھتے ہیں اس سے چار مسئلہ اور دینا چاہتا ہوں کہ بساؤ پریم کی بستی بساؤ پریم کی بستی یہاں ہتھیار مت باٹو یہ بنا رہا ہے بھائی صاحب گنگا جمنی حضر کرنا ہوں کہ بساؤ پریم کی بستی یہاں ہتھیار مت باٹو تم اپنے خوبیوں کا پھول باٹو خار مت باٹو امن کا دیس ہے بھارت یہی تاریخ کہتی ہے یہاں ترسول مت باٹو یہاں تلوار مت باٹو اور آخر آخری چار مشرے حاجر کرنا چاہتا ہوں کہ مالک ہند ہوں جو چاہے کروں تم سے کیا مالک ہند ہوں جو چاہے کروں تم سے کیا تم سے کیا بلسطہ اپنا ہے جتنا بھی چروں تم سے کیا اور میں نے جیتا ہے لیکسن مری بپوتی ہے بیچ دو ملکیا خیرات کروں تم سے کیا واا 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 واا